اے امام حسن اے امام حسن اے امام حسن اے اشرف الانبیائی والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفی زنوبنا ابل قاسم محمد اللہم صلح علی محمد وعالی محمد وعالی بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائهم من یوم اداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علی وعالی وسلم الحسن والخسین سیدہ شباب اہل الجنہ عزیزہ نگرامی کل غزشتہ روز میں نے آپ کی خدمت میں چند ارائز پیش کی اس بات کو پھر بھی تقرار کرنا چاہوں گا کاش ہم اپنی یہ عادت سانوی بنا لیں کہ سیرت اہل بیت کو جب سنیں اس کا مطالعہ کریں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض اوقات تو ایسا ہے کہ ہم معاشرے کو تو چھوڑیں گھر میں جو ہم طریقہ کار اپناتے ہیں اپنوں کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غیروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بھی ہمارا رویہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتا جبکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرتے تھے اپنوں کے ساتھ تو اور انداز ان کا بہتر ہو جاتا تھا عزیز آنگرامی یہ ہستیاں ہیں کیسی ہستیاں آپ نے وہ واقعہ اور قصہ سنا ہوا ہے کہ دونوں شہزادے ایک دن گھر سے گئے کھیلتے ہوئے بنی نجار کے باغ میں آنکھ لگ گئی جناب زہرہ جب بچے نہ آئے تو مسترب ہوئیں رسول اللہ نے اصحاب کے ساتھ نکل کے بچوں کو ڈھوننا شروع کیا دیکھا کہ باغ میں سو رہے ہیں دونوں شہزادوں کو لے کے آئے اب جب لے کے آئے تو پہلے گھر کی طرف نہیں گئے کہ میری بیٹی پریشان ہے مسترب ہے بچوں کے لئے بلکہ مسجد میں آئے ممبر پہ گئے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں زانوں پہ بیٹھایا اور اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں میں ایسے افراد کی خبر دوں جو اپنے نانہ اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں اصحاب نے کہا ضرور فرمائے کہا کہ ان دونوں شہزادوں کے نانہ جو ہیں انہیں رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ سردار انبیاء ہیں اور ان کی نانی ختیجت القبراء ہیں جن کا احسان اسلام پہ نہ فقط تاروز قیامت بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کہا دادا اور دادی کے اعتبار سے دادا وہ ہیں جنہیں قرآن نے یہ سند عطا کی ہے اللہ رب العزت نے ان کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے جب رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہاری پرورش کی وہ پرورش کس نے کی جناب ابو طالب کے ہاں ہوئی جن کا فرزن کل ایمان ہو ان کے ایمان کی کیا ہی بات اور کہا دادی کے اعتبار سے فاطمہ بنت عصد جس نے رسول اللہ کو سترہ سال خکمت کی ہو چھپن سال ان کے ساتھ رہی ہوں ابن اب الحدید کے بقول جب رسول اللہ نے سب سے پہلے کوئے ابو قبیس کے پاس یہ ندہ بلند کی اور کہا کولو لا الہ الا اللہ تفلہو تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی ہستی جو ہیں وہ جناب فاطمہ بنت عصد ہیں اور وہاں کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیتی رہوں گی نہ فقط میں میری نسلیں یہ ساتھ دیتی رہیں گی وہ دادی جس نے وہ ہجرت جو ہے وہ آپ یادہ کی ہے مکہ سے مدینہ تک اگر بہن بھائیوں کو اعتبار سے دیکھیں تو وہ شان سب کے لئے واضح ہے والدین کے اعتبار سے دیکھیں ماں خواتین جنت کی سردار یعنی جنت جانے والی نہیں ہیں بلکہ جو کامیاب ہو چکی ہیں ان کی سردار کیونکہ ان کی کامیابی سب کی آپ کی مرہون منت ہے اور بابا پل ایمان نفس رسول یہ ہستیاں ان کا مقام ہو یہ درجہ آپ دیکھیں علم کے اعتبار سے ابھی آپ کا کوئی سن زیادہ نہیں ہے لیکن مولا نے کئی مقامات پہ جب سائل آتے تھے کہتے تھے میرے فرزند سے پو وہ پہلے تو تعجب کرتے تھے اس کے بعد دیکھتے تھے کہ مولا حسن ان کے ہر سوال کا جواب نفع کا جواب بہترین جواب دے رہے ہیں تسلی بخش جواب دے رہے ہیں جسے سن کے وہ جھوم اٹھتے تھے اور دشمن بھی اعتراف کرنے لگتا تھا حتی ایک وہ وقت بھی آیا حاکم شام کو دو سوال پوچھنے کے لیے پاس شاہر اوم نے اپنے ایک نمہندے کو بھیجا اور کہا حاکم شام سے جا کے پوچھو اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمانوں کا بڑا ہے سربراہ ہے اس سے پوچھو کہ زمین پر وہ کون سی جگہ ہے جو آسمان کے بلکل وسط میں ہے جو آسمان کا وسط اور زمین کا جو مرکز ہے وہ ایک ہے وہ کون سی جگہ ہے زمین پر وہ کون سی چیز ہے اور ساتھی ساتھ اس سوال کا بھی جواب لے کے آنا کہ زمین کا وہ کون سا خطہ اور ٹکڑا ہے جس پہ سورج کی کرنے ایک دفعہ سے زیادہ نہیں پڑی جواب نہیں دے پایا کرمندہ ہوا اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے یہ جواب معلوم کرو چاہے بعد میں ہی بھی ہم جواب دے تو شرمندگی سے کچھ نکال آئیں مولا امام حسن سے جب پوچھا گیا آپ مسکرائے کہا خانہ کعبائی وہ مرکزی نکتہ ہے جو آسمان کے وسط جو بنتا ہے وہ زمین کا یہ مرکز ہے اور دریائے نیل پہ جب جناب موسیٰ نے اسا مار کے اپنے اور اپنی قوم کے لیے رستہ خدا کے حکم سے لینا چاہا تھا سورج کی کرنے اس پہ پڑی اور جب فرعون اور اس کا لشکر دوبارہ اس پانی کے اس رہ پہ آنے سے غرق ہوا تو اس کے بعد پھر اس ٹکڑے پہ سورج کی کرنے نہیں پڑی عزیزہ نگرامی عمل کے اعتبار سے اتنا بلند عمل کہ مکمل اختیار رکھتے ہوئے ماف کرنا شانی یہی ہے یہ مظہر صفات رب العزت ہے خالق کے پاس مکمل اختیار ہے ہوا علا کل شہن قدیر پھر بھی اپنے دشمن کو محلت دیتا ہے تاکہ وہ صحیح رستے پہ آ جائے امہ اعتہار کبھی یہی طریقہ ایکار تھا مدینہ ہیں آپ کا اپنا شہر ہے آپ کے نانا کا شہر ہے آپ کے ساتھ اصحاب ہیں آپ جا رہے تھے ایک شامی جو تازہ وارد تھا مدینہ میں اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے معلوم ہوا فرزند علی علیہ السلام ہیں تو اس نے برا بلا کہنا شروع کیا جو شام والوں نے سکھایا تو اس کے اعتبار سے جب اس نے برا بلا کہا اصحاب نے مولا کی طرف دیکھا کہا کہ اس کی خبر لیں آپ نے انہیں روک دیا بلکہ نہایت ہی جو آپ کا ہمیشہ کا طریقہ کار تھا بہترین لہجے میں آپ نے کہا مسافر لگتے ہو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں اچھی سواری چاہیے ہم دینے کے لئے حاضر ہیں آرام کے لئے ہمارے پاس گھر میں تمہارے لئے مناسب جگہ موجود ہے زادہ رہ چاہیے وہ دے سکتے ہیں مکروز ہو تمہارا قرض ادا کر سکتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ اتنے اصحاب ہیں اگر چاہیں تو مجھے مار مار کے میرا بھوسا نکال دیں لاؤ لہان کر دیں لیکن یہ وہ ہستی ہے انہیں روک رہی ہے اس عمل سے جو سنا تھا ان کے بارے میں وہ کچھ اور تھا کہا کل تک میری نظر میں دشمن ترین جو لوگ تھے ان میں آپ کا نام تھا آج محبوب ترین جو فرد ہیں ان میں آپ کا نام سب سے بلند ہے اپنے کردار سے اس طریقے سے رب العزت کے دین کو انہوں نے پھیل آیا ہے آپ غور کریں ان کی کریمی ان کی سخاوت ان کا کرام اس کی تو بات ہی کیا ہے قرآن کا واہ ہے کہ رب العزت کی راہ میں یہ کس طریقے سے عطا کرنے والے ہیں خود نہایت سادہ زندگی کرنے والے ہیں اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسری کی ضرورت پوری کرنے والے ہیں یہ ایسے کریم ہیں اور ان کے کرم کا مقابلہ کرنے کے لیے جب حق کے مشام نے چاہا کہ مدینہ میں آیا ہوں کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ اس کے بعد میری سخاوت میری کریمی کی باتیں کریں اس نے یہ سوچا غزانے کے موں کھول دیئے گئے آج جو بھی مدینہ میں میں آیا ہوں جو بھی میری خدمت میں آئے ملنے آئے اس کو جتنا نواز سکتے ہو نواز ہو اور ساتھ ساتھ اس کی خواہش تھی کہ لوگوں کے سامنے مولا امام حسن کو بھی دینے والوں میں ہو کہے کہ دیکھو یہ سب کو دینے والے ہیں میں ان کو دینے والا ہوں مولا حسن کو کئی بار بلوایا آخر مولا حسن آئے اور ان کا آنا یہ چاہتا تھا باعث فخر ہو باعث رسوائی بنا جب مولا آئے تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا جتنا صبح سے اب تک مدینہ کی ریایہ کو دیا گیا ہے اتنا فرزند رسول کے لئے لے کے آؤ کہنا چاہ رہا ہے کہ جتنا سب کو دیا ہے اتنا میں فرزند رسول کو دے رہا ہوں میں بہت سخی ہوں مولا نے جیسے اس نے کہا مولا نے وہ اس سے قبول کیا اپنے غلام کو کہا جب آگے پڑی تو اس کی دربار میں ایک غلام ہے جس نے مولا کی جوتیاں سیدھی گئیں مولا اس کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرائے کہا جو ہمارے حق میں نیکی کرتا ہے ہم اسے کبھی محروم نہیں رکھتے اپنے غلام کو کہا جتنا حاکم شام نے دیا ہے ان جوتیوں کو سیدھا کرنے کے صدقے میں اسے دے دو سب کے سب حیران رہ گئے وہ چاہتا تھا صدقے میں عمل سے دکھائے کہ وہ بہت بڑا سخی ہے مولا نے کہا کہ میں تجھے بتا دوں اتنا تو ہم جوتی سیدھی کرنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں ہمارے گھر کی سخاوت ہو کریمی کا مقابلہ اس کائنات میں تو ممکن نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم مذہر صفات رب العزت ہیں عزیزانِ گرامی ہمیں اس صیرت سے بہت کچھ سیکھنا ہے ہر پہلو سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا کردار اپنایا انہا چاہیے حتی دشمن ترین افراد کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور سخاوت میں ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے میری دعا ہے بارِ الہا ان صفات کو ہمیں اپنانے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ہنایت فرما ہماری زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے ذریعے روشن فرما ہمارے آقا و مولا کا ظہور جلد فرما ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَاسْسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُو سَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ